حرون الرشید وہ خلیفہ تھے جن کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں مشہور داستان علف لیلہ کے خلیفہ مصنف ٹینسین کے نیک دل حرون الرشید لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دورے خلافت کتنا سنہری تھا ہم تاریخ کی حرون الرشید سے کہانیوں کے حرون الرشید تک کیسے پہنچے اور کیا وہ ایک ہی انسان ہے حرون الرشید کی اصل کہانی ہے کیا میں ہوں فیصل رشید آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفار ٹی وی حرون الرشید کی تک نشینی ان کی سلطنت وستائے ایشیا سے لیبیا تک فیلی ہوئی تھی اس دور کے بارے میں ٹینسین نے لکھا ایک اچھا وقت ایک اچھی جگہ کیونکہ یہ نیک حرون الرشید کے عروج کا زمانہ تھا لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا اس دور کے سنہری ہونے کا تصور بہت بات میں پیدا ہوا اور یہ شاید خلافت کی انتہائی کیونکہ حرون الرشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بجا لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کی آخری دس برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رکھا تھا جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بزنٹینی سلطنت کے ساتھ بننے والی شمال مغربی سراحت کے قریب واقعہ تھا حقیقت یہ ہے کہ حرون الرشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے کرونے وستا کی دستاویس پر ہے تو حرون الرشید اپنی زیادہ تر بالک زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی جو اپنی والدہ اور اہلیاز بیدا کے زیرے اثر تھے اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروک ریسی چلا رہی تھی جو بار میکک خاندان کے زیرے اثر تھی اپنے دورے حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور بار میکک خاندان کو جیل میں فینک دیا اور اپنے پسند دیدہ چافر کو قتل کر دیا لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکی وراست کے بقائدہ نظام کی اتم بجودگی میں انہوں نے خلافت کا اہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلسنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے ان کی موت کے بعد دونوں بائیوں میں جنگ چھر گئی اور بگداد کھندر کا نقشہ پیش کرنے لگا مامون نے امین کو مروہ کر تکت پر قبضہ کر لیا اور آئیدہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کٹار حرون رشید کی سیاسی میراس کو شاندہ نہیں کہا جا سکتا اور اگر ان کا سنہرا طور تھا تو وہ بہت مقتصر تھا ان کا اپنی عمر کی چالیس کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہے بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران محذر معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے انہوں نے بڑے بڑے فلاہی کام کیے خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایسے پروجیکٹس بنوائیں اور جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے یہ حرون رشید آج بھی زندہ ہے اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویعی عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی جو یوٹیو پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں حرون رشید اور ان کے دور کے لوگوں کی ٹی وی پر دکھائی جانے والی یہ تصویر آج کے عربوں کو اصل میں آئینہ دکھانے کے مترادف ہے کرونے وستہ کی کہانیوں اور ٹی وی کے حرون میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں بلکل ویسے جیسے شیکسپیر کے تاریخ پر مبنی ڈراموں کے کردار وہ زندگی کے ان ڈراموں انکانات اور نظریات کا مرکز ہیں جن سے ہم سب مانوس ہیں ہم تاریخ کے حرون رشید سے کہانیوں کے حرون رشیدہ کیسے پہنچیں اور کیا وہ ایک ہی انسان ہے ان کی والدہ خزران گلام کنیز تھی جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے جو ایک برپور شخصیت کے مالک تھے انتہائی گیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی اس رومانوی آگاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے المہدی کا کم امڑی میں انتقال ہو گیا ان کے خزران سے دو بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان دونوں کی دروست عمر کیا تھی لیکن اندازہ ہے کہ ان کی عمریں 20 برس کے آس پاس تھی ان کے نام پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت حرون پر رکھے گئے تھے جو کہ اچھا شگن ہونا چاہیے تھا لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے اور انہوں نے حرون کے ساتھ ولی اہد کا شروع کرنے کی بجائے انہیں حراسہ کرنا شروع کر دیا حرون کی زندگی خطرے میں تھی اس موقع پر خزران آگے بڑھی اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی با اکتیار رہی تھی لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی اور انہیں خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملات سے دور رہنے کے لیے کہا یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دلوں میں سر اٹھا چکے تھے خزران اور بار مہکٹ خاندان نے مل کر موسیٰ کو تکت سے اتار کر حرون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا کچھ حوالے خزران پر ان کو سہت دینے کا الزام لگاتے ہیں ایک حوالے کے مطابق خزران نے ایک نیز کے ذریعے موسیٰ کے موپر تکیہ راک کر ہلا کروایا تھا لیکن ان کے مقابلے میں ایک گیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا موسیٰ کی خلاقت سے حرون کی بجائے دراصل بار مہکٹ خاندان کا دور شروع ہوا بار مہکٹ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اباؤ جداد کا تعلق ایران سے تھا یہ خاندان ماضی میں وسطہ ایشیا میں بودمت کی ایک بڑی عبادت کا کا نسل در نسل دکران ضرور رہا تھا لیکن اب وہ لوگ مقامی رنگ میں ڈال چکے تھے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے خلافت کے حکومتی ڈانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے وہ ماہر سٹیٹس مہم تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے ساتھ لینا چانتے تھے اس کے علاوہ وہ انتہائی دولتمند اور کھلے دل کے مالک تھے اور نسی پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا بار میکٹ خاندان کی ایک عورت نے حارون کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا اس اعتبار سے بار میکٹ خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا اور اس زمانے میں دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط ہی سمجھا جاتا تھا حارون کا رضائی بھائی فضل قابل اعتبار اور لائک تھا جبکہ جعفر زہین اور دل کے شخصیت کا مالک تھا اور حارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا ان گہرے خاندانی رشتوں اور جسماتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لکتی کہ حارون رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامے کے طور پر لکھی گئی ہے اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں تھوست شواہت تلاش کرنا بہت مشکل ہے نفسیات کے نکتہی نظر سے اس کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ حارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ بارمیکٹ خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے تھے اور دوسرا یہ کہ انہیں بارمیکٹ خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت گھٹکنے لگی تھی اس کے اس آرے کے طور پر ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ حارون نے بارمیکٹ خاندان پر حاوی ہونے کی کوشش کی اور جعفر کو اپنی بس میں کرنے کے لیے پہلے خموشی سے اس کی اپنی بہن عباسہ سے شادی کروا دی اور پھر دونوں کو اکٹھے سونے سے منع کر دیا ظاہر ان دونوں نے اس حکم کی خلاف فرضی کی اور حارون نے اپنا اکتیار استعمال کرتے ہوئے جعفر کو مروا دیا موٹین سبیوں سے اس کہانی کو جوٹ تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ خود بھی اس دوران بارمیکٹ خاندان کے زبال کی کوئی سیاسی طور پر قابل قبول وضاحت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ معلومات اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایف آر ٹی وی کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ تس ویڈیو